اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی میرے بھین بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے شادو عباد رکھے اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آمین سمہ آمین اس دعا کے ساتھ آج کے باقع کرتے ہیں آگاز صبح صبح کا وقت ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں میں بھائی علی ملتان ملتان تھوڑا کام کے سلسلے میں ہم لوگ جا رہے ہیں تیاری تیاری کر لی ہے سب نکل دیں پھر جا رہے ہیں اچھی نمستی ہے بھلو سب نگاں پا رہی نہیں میں آج ہو برس ای دن بھر ہے منڈی دیں چطوے لینڈ میں آدے پو اسی میں کام اسی میں نے یہی سے کی کا رکھے ہیں کیا تو دیں آپ کا رکھتے ہیں اسکر کا بہتہ ہے گھنٹیں بھرک ہوتا ہے وادی شروع ہو گئی بہت زیادہ انجوئے کیا ہے بھائی اکبر ہیں ساتھ بھائی علی ہیں میں ہوں اور اب یہاں سے کچھ ہماری ساتھ دوست بھی ہیں وہ بھی جائیں گے مظفر گھر سے ملتان پھر وہاں جانا ہے کچھ کام کے سلسلے میں وہ کام کر کے پھر ہم لوگ گھر جائیں گے انشاءالتے ہیں ہوتل پہ رکے ہیں اب یہاں سے کچھ کھا پھی کے بعد میں پھیج جائیں گے ملتان اچھا جیدر نواب ہوتل پہ آئے تھے یہاں سے کھانا شانا کھایا ہے کھانا شانا کھانے کے بعد اب جائیں گے مظفر گھر وہاں سے پھر اب یہ بھی مظفر گھر میں ہی ہے نواب ہوتل لیکن اب پھر ہم لوگ یہاں سے گھر واپس جائیں گے شام بھی ہونے والی ہے جس کام سے آئے تھے الحمدللہ وہ ہو گیا ہے تو باقی اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے اچھا جی ملتان سے ہو کے گھر واپس آگے ہیں لیکن ملتان جب ہم لوگ گئے تھے یہ کلپ کچھ دن پہلے کہیں لیکن ویڈیوز جو ہے نا یہ بعد میں کمپلیٹ ہوں گی یہ آدھی ویڈیو بن گئی تھی آدھی رہ گئی تھی ابھی گھائیاں شروع ہیں تو آج یہ ویڈیوز انشاءاللہ یہ والا کمپلیٹ ہوگا یہ طرح یہ تھا دیکھنے کے لئے کار کی دروازہ اوپن تھا یہ والا ادھر سے تو مٹی اتنی آئی ہے کار کی کوئی حالت نہیں ہے یہ دیکھیں آپ شاہد آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی تو بہت زیادہ مٹی اس پر ڈلی ہوگی ہے تو میں دیکھتا تھا کہ یہ دروازہ بچے کھول دیتے ہیں تو اس کی کیا حالت ہوگئی ہے ابھی میں نے ایک دو دن پہلے نے ہلا گئے کھڑی یہ تھی کہیں گئے بھی نہیں کہیں نہیں گئے ایسی اندر ہی کھڑی تھی یہ تو اس کی یہ حالت ہوگئی ہے بزرگوں کے کام دیکھیں بزرگوں کے ساتھ کربی نہیں مل سکتا ٹھیک ہے نا ابو جی نے یہ صندوق نماز جو ہے نا یہ بنایا ہوئا تھا اس میں سارا سما رکھا ہے اپنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر ٹھیک ہے اس پہ بھی سارا سمان ہے ٹریکٹر کا یہ پیٹر کا یہ اس طرح کے چیزوں کا نا یہ دیکھیں آپ یہ مبلیل والی زک مبلائل تھا ٹھیک ہے نا یہ گیلن گیلن ٹھیک ہے یہ مبلیل والی گیلن ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں بھی ابو جی نے کاٹ کے اس میں بھی اوزار رکھتی ہیں تو بہت اچھے گام آپ جی طرح کی ابو جی کرتے ہیں ہمارے اپنی چار بھائی تھی سماؤ تو سی بھائی تھی چار بھائی تھی کیوں سون دے ہو ہنجی تو سی اپنی خیس کی تھی کی تینے ہنجی 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 چھو میری چار بھائی تھی ہنجی میرے مچھر لار لڑ کیا لائٹ چلی گے میں اندر پیار ہیں تو میرے پیار کھو گیا سارے لائٹ گئی نہیں سی ساتھ آئید رو فیوز ہڑ گیا سی اسی دیکھیا ہی نہیں ہاں جی اس طرح کی چندہ ماموں کی روشنی ہو اور ادھر بدست ہویا ہو نا سہن میں بڑا در بدست لگتا ہے کھلے اسمان کے نیچے بلکل کھل اسمان اور اس طرح اکٹھے سونا یہ بس جی ماں باپ کے ہوتی یہ موچیں ہوتی ہیں اس طرح بندہ کٹھا سوتا ہے بہن بھائی بیٹھتے ہیں سب بچوں کے کام دیکھ لیں بچے جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو یہ دیکھ لیں اس میں میں نے پیکس رکھی ہوئی تھی album جو تھا نا وہ انہوں نے اس میں سے نکال کے وہ بھی پھینک دیا یہ ٹوکری بھی توڑ دی ادھر سے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ یہ ایزیسٹر میں نے رکھا ہوا تھا ضرور تو پڑ جاتی ہے تو بندہ اس پہ لکھ لیتا ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے یہ بھی سارا پھار پور دیا ٹھیک ہے آپ کمرے کی حالت دیکھ لیں آپ اتنی حالتیں خراب کر دیا نا انہوں نے میرے کمرے کی یہاں سے دیکھیں چادر ساری نکال دی ہے اور یہ چیزیں آپ دیکھیں یہ حال کرتے ہیں بچوں کے بینہ جو ہے نا وہ رہا بھی نہیں جاتا اور تانگ بھی بڑا کرتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جب تانگ کرتے ہیں نا آکے میں ایدھر لٹا ہوں تو مجھے آکے تانگ کریں مجھے بڑا زبردست لگتا ہے بہت پیار آتا ہے پھر ان پر میری یہ قادت ہے کہ رات کو سوتے وقت نہ خجوریں کھانے کی یہ کچھ دن پہلے رکھی تھی بیزی تھے کام میں اور یہ بھی اٹھائی نہیں میں نے پھر ادھر سے یہ کھجور ہیں یہ اب میں ادھر رکھنا ہوں کسی چیز میں ڈال کے اچھا جی کمرے میں لیٹا ہوا تھا لائٹ بند کر کے ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا کیونکہ لائٹ آن ہو نا تو یہاں مکھیاں اور عجیب عجیب طرح کی نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں مکھیاں مکھیاں ٹائپ جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں اور مچھر بھی پھر زیادہ ہو جاتا ہے مچھر ہے جہاں جو بھی ہے تو پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ عجیب سا ہوتا ہے وہ آ کے اوپر گر رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے پنکھا بند کیا سوری پنکھا کہہ رہا ہوں لائٹ بند کی ہو یہ پنکھا جو ہے نا وہ اوپر سلایا ہوا ہے تو ابھی ویڈیو ایڈٹ تقریباً کر لیا لاسٹ سین ہے یہ والا ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو نہیں بھی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے یہ ویڈیو میں نے کمپلیٹ زیادہ کمپلیٹ تو خیر نہیں ہے آٹ منٹ کی ویڈیو ہے ویسے میں جو بلوگ بناتا ہوں دس منٹ سے اوپر بناتا ہوں بارہ منٹ کا تیرہ منٹ کا بناتا ہوں تو یہ چھوٹا بلوگ بنایا میں نے کیونکہ میری طبیعت بھی خراب ہوگی تھی پھر شام کے وقت تو ابھی بھی جو ہے نا وہ کل کا بخار ہے تو پھر اسے کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیں کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے اپنے بہت سرا کیا رکھئے گا